اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعالی طیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وعالی محمد موزد ناظرین اکرام السلام علیکم میں سید اسرار حسین شاہ پرگرام عظمت علی بیل لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں اور گزشتہ پرگرام میں آپ لوگوں نے ہمارے پرگرام کو سرحا ہماری تعریف کی میں آپ کا بے حد مشکور ہوں اور اس کے ساتھ آپ سے گزارش بھی کرنا چاہوں گا کہ حدیر ٹی وی کا آپ ساتھ دیتے رہیں اور ان کے مشکل وقت میں آپ ان کا ساتھ ضرور دیں تو پرگرام عظمت علی بیت میں میں اپنے مہمانوں کا تعرف کرانا چاہوں گا سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں حسب معمول جناب مولانا سید رضا حسین شاہ صاحب ان کے ساتھ ہمارے دوست ہمارے بائی جناب سید سفدر شاہ صاحب اور اس کے ساتھ ہمارے زاکرہ البیت جناب سید شجاہ حسین شاہ صاحب آپ سلوہ مرسا موجود ہیں اور گفتگو کا صدر شروع کرتے ہیں اور آج کے پرگرام کا آغاز کریں گے ہم نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور گزارش کریں گے جناب سید سفدر شاہ صاحب سے کہ وہ آج کے پرگرام کا آغاز کریں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ صدر شاہ جی اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نبیدہ آمین سناو Radha ہے ہی اللہ شمعات ہے ہر انبیدہ جنتا تو سونا جنتا تو سونا ہے ہر انبیدہ اور آمین سناو ہمیں سڑاوا ہو سیرا نبید وَلَّلِ آقا يَا يَاقا زُوَائِ وَلَّلِ آقا يَا يَا قَ زُوَائِ اوہ آقا مُزَو بِل مُدَسَر تُحَائِ اوہ آقا مُزَو بِل مُدَسَر تُحَائِ اِنج کیوں نہ آقا اوہ قرآن سارا لِکْ اَا اِا خُدَا نَي لِکْ اَا اِا خُدَا نَي اوہ سیرا نبید اوہ یا میں سڑاؤا ہاں میں سڑاؤا اوہ سیرا نبید ایک قیام بالے، ایک خاص بالے، او جڑا خاص بالے، او زہرہ دلال جیڑا خاص بالے، او زہرہ دلالے، نیزے تے چڑھ کے او قرآن سنایا جگنوں پڑھایا، جگنوں پڑھایا، او کلمان بیدہ، او یا میں سنا میرے نبی نو اڑی آکھ جا کے، او مل جا خدا نو او عرشان تے آکے موکوں بلا کے، او سامنے بٹھا کے، تکدہ روا میں، تکدہ روا میں، او چیرا نبی دا، او یا میں سنا محمد ماشاءاللہ صدر شاید جی، آپ نے ہمارے پروگرام کا بہت اچھی طرح سے آغاز کیا ہے نات رسول مقبول کے ساتھ، موزد ناظرین کے گام گزشتہ ہمارے جو تقریر مولا صاحب کی جلی ہیں آج اس کی پانچویں کیستہ ہے اور پشلی تقریر میں مولانا صاحب نے آیت تطہیر کے بارے میں بھی روشنی ڈالی تھی اور جس میں سورہ سکلین، حدیث سکلین کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی تھی، آیت تطہیر کے حوالے سے بات کی تھی آج ایک سوال کے ساتھ میں مولانا صاحب کے ساتھ، مولانا صاحب کو شامل گفتگو کروں گا اور آئیے مولانا صاحب کی طرف مہاتب ہوتے ہیں اور آج کی گفتگو آغاز کرتے ہیں السلام علیکم قبلہ صاحب قبلہ صاحب، گزشتہ پرگراموں میں آپ نے آیت تطہیر کا بہت ذکر کیا ہے اور اس حوالے سے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا سوال یہ ہے کہ کیا اموات مومنین یعنی عزواج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آیت تطہیر میں شامل ہیں یا نہیں بسم اللہ قبلہ صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعالیہ تیبین الطاہرین الماسومین وعلا اصحابه المنتجبین اما بعد فقد کال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المبین وخطابه المتین وقوله الحق وہو وعصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخزوہو وما نہاکم انہو فنتہو وطاق اللہ ان اللہ شدید العقاب میرے محترم سامین ناظرین سلام علیکم ورامت اللہ وبرکاتہ میں نے اپنی گزشتہ تکاریر میں آیہ تطحیر عدیث قصہ اور عدیث سکلین اور آیہ مبدت کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی ہے پچھلی تکاریر میں اور آج یہ سوال ہوا ہے کہ کیا آیہ تطحیر میں ازواج رسول پاک امہات المومنین اس عزاز میں اس شرف میں وہ شامل ہیں جو عزاز اہل بیت علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا جو شرف اور بزرگی اور جو فضیلت ان کو ملی ہے کیا اس میں امہات المومنین بھی شامل ہیں میں اس سلسلے میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ بالکل واضح اور کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ جناب رسالت مہاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بی بیاں امہات المومنین صد لائق عزت و اترام ہیں کوئی شخص بھی کسی قسم کی گستاخی کا مرتقب نہیں ہو سکتا جناب رسالت مہاب کی نسبت سے ان کے تمام ازواج امہات المومنین لائق عزت و لائق تعظیم ہیں ہم ان کے مقام کو رسول اکرم کے حوالے سے ڈیٹرمن کرتے ہیں اور وہ لائق عزت و سلام ہیں رہ گیا سوال آیت تطہیر میں کہ ان کا مقام اس میں کیا ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں آیاء تطہیر کے اندر جو تذکرہ آیا ہے وہ صرف پنجتن پاک کا ہے لیکن اس سے پہلے امہات المومنین کا تذکرہ موجود ہے یہاں سوال اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ سورہ آزاب میں جہاں امہات المومنین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے اور اسی تذکرے میں ان کی گفتگو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فرمودات ہیں اللہ نے کیا فرمایا اور رسول اکرم ان کے بارے میں کیا سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے نصیتیں کی ہیں اب اس میں ذرا آیتیں سنیں گے آپ امہات المومنین کا تذکرہ اور اس کے بعد پھر گفتگو کریں گے آیت تطہیر پر پروردگار عالم کا ارشاد ہے سورہ آزاب میں یا ایہا نبی کل ازواج کا انکنتنہ تردنالہیات الدنیا وزینتہا فَتَعَلَيْنَ عُمَتْتِكُنَّا وَأُسَرِّكُنَّا سَرَاحًا جَمِيلًا یہ پہلے میں نے آیت نمبر اٹھائیس پڑھی ہے سورہ آزاب کی یا ایہا نبی جنابِ رسالت محاب کو اللہ تعالیٰ کا خطاب ہو رہا ہے کل ازواج کا اے میرے پیارے نبی اپنی بیبیوں سے کہہ دیجئے انکنتنہ تردنالہیات دنیا وزینتہا اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور اس کی زینت چاہتی ہو فَتَعَلَيْنَ عُمَتْتِكُنَّا وَأُسَرِّكُنَّا سَرَاحًا جَمِيلًا تو آجاؤ ہم بڑے اچھے طریقے سے آپ کو کچھ دے دل آکے آپ کی دل جوئی کر کے کچھ مال آپ کو کچھ مطا آپ کو دے کے اچھے طریقے سے آپ کو فارغ کر دیں آپ کو رخشت کر دیں اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَدَارَ الْآخِرَةَ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کے گھر چاہتی ہو فَإِنَّ اللَّهَ أَدَّ لِلْمُوْسِنَاتِ مِنْ كُنَّا عَجْرًا عَزِيمًا تو پھر یقیناً تم میں سے جو نیک عمل کرنے والی ہیں ان کے لیے بہت عظیم عجر ہے سواب ہے ان کے لیے یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نوٹس لیا بی بیوں کو رسول اکرم کی نسبت سے ان کے مقام کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے جو مناسب سمجھا وہ نصیحت کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول اکرم نے درخواست نہیں کی اور نہ ہی کوئی بی بیوں نے کوئی درخواست کی اللہ تعالیٰ نے جو سب کو نظر میں رکھتا ہے ہر ایک آدمی کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی نظر میں ہے اور امہات المومنین رسول اکرم کی ازواج جتنے بھی بی بیاں ہیں ان سے خطاب ہے اور پہلے نبی سے کہا جا رہا ہے یا ایوہا نبی کل ازواج کا اے نبی اپنی بی بیوں سے کہہ دیجئے اگر وہ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہیں تو آ جاؤ ہم بڑے اچھے طریقے سے ان کو کچھ دے دلا کے فائدہ پہنچا کر نفع دے کر ہم ان کو رخصت کر دیں گے اور اگر وہ اللہ کو چاہتی ہیں رسول کو چاہتی ہیں اور آخرت میں اپنا گھر چاہتی ہیں تو پھر ہم تیار ہیں یعنی ان میں سے جو اچھے کام کرے گی اس کے لیے نیک عجر ہوگا بہت ثواب ہوگا اور بڑا عظیم ان کو اگلی دنیا میں عجر ملے گا تو اس آیت کے بعد اب اللہ تعالیٰ کا ارشاد برائے راست یعنی نہیں ہو رہا بلکہ پہلے رسول اللہ کو کہا اور اب اللہ تعالیٰ کی ذات بی بیوں سے برائے راست خطاب کر رہی ہے یا نساء النبی اے نبی کی بی بیوں میں یات من کنہ بفاہشت مبینت یزا افلہ اللہ زیفین اے نبی کی بی بیوں تم ایسے جو کوئی نامناسب حرکت کرے گی فائشہ کا میں نامناسب ترجمہ کر رہا ہوں عدب کے ساتھ اگر تم میں سے کوئی نامناسب حرکت کرے گی ظاہر باہر یزا افلہ العذاب و زیفین اس کو ڈبل عذاب ملے گا وَقَانَ ظَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ بات اللہ پر آسان ہے اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَامَلْ سَالِحًا نُوْتِهَا اَجْرَحَ مَرَّتَيْن وَآتَدْنَ لَهَا رِزْكًا كَرِيمًا اور جو کوئی تم میں سے اللہ اور رسول کی اطاعت گزار ہو جائے اللہ اور رسول کی اطاعت کرے اور عمل سالے بجا لائے نُوْتِهَا اَجْرَحَ مَرَّتَيْن ہم ان کو ڈبل عجر دیں گے اور ان کے لئے ایک رزقِ کریم عزت والی روزی اگلے جہان میں ہوگی ہم ان کو بہت انام دیں گے اور بہت عجر دیں گے یعنی دگنا تگنا کئی گناہ زیادہ جو اللہ اور رسول کے تابع فرمان رہیں گی اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے یا نساء النبی لَسْتُنَّكَ آَهَدٍ مِنَ النِّسَاءِ اے نبی کی بیبیوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اِنِ اتَّقَئِتُنَّ فَلَا تَخْزَانَ بِالْقَوْلِ فَيَّتْمَا الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْدًا مَارُوفًا اے نبی کی بیبیوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو تم نبی کی بیبیوں تمہارا مقام ہونچا ہے اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو پھر جب بات کرتی ہو کسی نامیرم آدمی سے اتفاقا تو پھر آپ بہت سنجیدہ یعنی دبی ہوئی آواز میں نغزاقت کے لہجے میں بات نہ کریں بلکہ باروب لہجے میں بات کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دل کا مریض جس کی کوئی دل میں بری خواہشیں رکھتا ہے اس کے دل میں کوئی آپ کی نرم گفتاری سے کوئی اس کے دل میں میل نہ ابر آئے یہ بڑی احتیاط کے ساتھ میں ترجمہ کر رہا ہوں علماء نے تو بڑے صاف صاف لفظوں میں لکھا ہے تو یہ اشارہ آپ سمجھ جلائیں کہ کسی نامیرم سے اگر کسی نبی کی بیبی کو زوجہ کو اتفاقاً بات کرنی پڑ جائے تو پھر لہجہ معقول ہونا چاہیے لگی لپتی اور لچکدار آواز نہیں ہونی چاہیے بلکہ باروب اور کرخت لہجے میں بات کریں تاکہ اس کے دل میں کوئی برا خیال نہ پیدا ہو ماشاءاللہ تو یہ نصیت ہے پھر آگے ارشاد ہوتا ہے وَقَرْنَا فِي بَيُوتِ كُنَّا بَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرَّجِلْ جَاہِلِيَّةُ الْأُولَى اور اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھو اور زمانہ جائلیت کئی سجدہ جنہ دکھاؤ بناو سنگار نہ کرو وَعَقِمْنَا السَّلَاةَ وَعَاتِينَا الزَّقَاطَ نماز قائم کرو اور زکاة دو وَعَتِنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللَّهُ وَرَسُولَ کی اطاعت کرو میرے محترم ناظرین و سامعین میں چند آیتیں امہات المومنین کے بارے میں جو اللہ نے ان سے کلام کیا ہے پہلے نبی کے حوالے سے اور پھر برائے راست تو وہ آپ نے سن لیا اب یہ اللہ نے جو کچھ ابزرو کیا جو دیکھا اللہ تعالیٰ نے نصیتیں کی اب جتنی میں پڑ چکا ہوں اس کے بعد اب اگلی آیت سنیے ان آیتوں میں مسلسل یہ آیت آ رہی ہے اب یہاں فرق محسوس کریں وہاں بی بیوں سے خطاب ہے خالص بی بیوں سے کسی اور سے خطاب نہیں اور مونس کے سیے استعمال ہوئے ہیں ضمیر استعمال ہوئے ہیں مونس کی لیکن اس آیت کے اندر جو میں نے اب پڑھئے جس کو آئے ہے تطہیر کہا جاتا ہے اس میں مذکر کے ضمیر آ رہے ہیں مردوں سے خطاب ہے مردوں کا ذکر ہے اس میں اس آیت کے اندر آیت کے تیور بتاتے ہیں کہ کسی ایک خاتون کا بھی یعنی رسول پاک کی ازواج میں سے کسی بھی بی بی کا ذکر اس میں نہیں ہے ارشاد ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا اَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ اے اہلِ بَيْتِ مُحَمَّد اس کے سوا اللہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے کلمہِ حَسْر ہے کہ ہر رج کو تم سے دور رکھے اور تمہیں پاک کرے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے ماشاءاللہ یعنی رج تم سے دور کر دے اور پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے میں عام ترجمہ کر رہا ہوں یہ کھا رکھے یا کرے اللہ تعالیٰ کا ارشادِ الٰہی اب میرا اس کے سوا کوئی ارادہ نہیں اے اہلِ محمد ہر رج تم سے دور اور ہر پاکیز کی طہارت تمہارے ساتھ یعنی پاک رکھیں ہم آپ کو ایسا جیسا پاک رکھنے کا حق ہے ماشاءاللہ اور ہر قسم کی نجاست اور رجس چیز جو ہے وہ ڈیفیکٹ ہے نقص ہے اے بھے وہ تم سے دور کر دیں اب اس میں یہ ایکچولی اب ساری تفاصیل میرے سامنے ہیں میں ان تفاصیل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں آیت بھیجی حقیقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ عزت علی جناب فاطمہ زہرہ امام حسن حسین چاروں کو جمع کیا ایک سہن میں اور روایت میں پیش کر رہا ہوں ام سلمہ کی ام سلمہ کہتی ہے کہ میرے گھر کے اندر رسول پاک نے ان چاروں کو بلا کے چادر ان کو اڑا کے تو اللہ سے درخواست کی اللہمہ ہا اولائے اہل بیٹی از حب انہم الرجس وطاہرہم تطہیرہ ماشاءاللہ ہر رجس ان سے دور کر دے اور پاک رکھ جیسا پاک رکھنے کا حق ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اب یہ رسول پاک کی ایک دعا ہے اس کے نتیجے میں آئے تو تر آئی ادھر رسول اللہ نے دعا کی ادھر اللہ تعالی نے آئت بیج دی جبریل امین آئت لے کر آگئے اچھا اب اس کی راوی جتنے بھی ہیں تین ہیں اس روایت کو جس کو حدیث قصہ ہم کہتے ہیں اس کی روایت کرنے والے تین عشتیاں ہیں نمبر ایک ام سلمہ رسول اکرم کی زوجہ محترمہ نمبر دو ام المومنین عزت آئیشہ رسول اکرم کی زوجہ محترمہ نمبر تین جناب سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ اس حدیث قصہ کی روایت کرنے والی تین خاتین ہیں آپ جو حدیث قصہ شب جمعہ پڑھتے ہیں جابر بن عبداللہ انساری کے حوالے سے تو وہ جابر نے جناب سیدہ سے سنی ہیں ان فاطمہ تزہرہ پھر کہتے ہیں ان جابر بن عبداللہ انساری ماشاءاللہ ماشاءاللہ سمجھ آگئی تو یہ تین خاتین ہیں ایک رسول اللہ کی بیٹی دو رسول اللہ کی بی بیاں اب میں ام سلمہ کی روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو کیسے انداز میں پیش کیا ہے ایک روایت نہیں کئی روایتیں ہیں مختلف محدثین نے اپنے اپنے طور پر جنوں جنوں نے اخراج کیا ہے ان سب کے حوالوں سے اب سب سے پہلی روایت یہ یہ تفسیر دور منصور میں پیش کر رہا ہوں جناب رسالت مآب نے ان چاروں ہستیوں کو اکٹھا کیا تو آپ نے فرمایا اللہم آؤلاء اہل بیت تھی و خاصتی یہ میرے اہل بیت ہیں یہ میرے خاص ہیں فَزْحَبْ أَنْهُمُ الرِّجْتِ ان سے رِجْتِ کو دور کر دیں وَتَاہِرْهُمْ تَتَحِيرًا اور ان کو پاک کر دیں جیسا پاک کرنے کا حق ہے ماشاءاللہ یہ امی سلمہ روایت کر رہی ہیں اور جب یہ حضور پاک فرما چکے تو امی سلمہ یہ کہتی ہے کہ میں میرا دل آیا کہ میں اٹھوں تو اس نے امی سلمہ نے اٹھ کے کہتی ہے کہ فَاَدْخَلْتُ رَاسِ فِي سَطْر فَاَدْخَلْتُ رَاسِ فِي سَطْر یعنی میں اٹھی اور میں نے جو چادر لپیٹ کے بیٹھے ہوئے تھے وہ پانچ ہستیاں میں نے چادر کا پلو اٹھایا اور اپنا سر اس کے اندر داخل کیا یعنی میں نے اندر داخل ہونا چاہا تو جنابِ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا میں نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ وَأَنَا مَاَاكُمْ یا رسول اللہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں یعنی اٹھایا ہے چادر کا پلو اور سر اندر کر کے کیا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو حضور پاک نے فرمایا اِنَّا کے اَلَا خَيْر مَرْرَتَيْن حضور نے یعنی اشارہ کیا مجھے پیچھے ہٹنے کا اور یہ فرمایا کہ تُو خیر کے اوپر ہے دو دہا یہ فرمایا اس کے بعد دوسری روایت ہے ایک اور راوی کی حسطی سے بیان کیا اس نے کہ جنابِ رسالت مآب نے اسی طرح سے ان حسطیوں کو اکٹھا کر کے فرمایا اللہم اِنَّا هَا اُلَا اَلِ مُحَمَّدٍ هَا اُلَا اَلِ مُحَمَّدٍ هَا اُلَا اَلِ بَيْتِ فَجْعَلْ سَلْوَاتَكَ وَبَرَكَاتَكَ عَلَيَّا وَعَلِ مُحَمَّدٍ پروردگارہ ان کے اوپر سلوات نازل فرما برکتیں نازل فرما میرے اوپر بھی اور ان کے اوپر بھی تو جنابِ رسالت مآب یہ جملے فرما رہے تھے اور اس طرح دعایہ کلمات یہ کہہ رہے تھے کہ اَلَّهُمْ فَجْعَلْ سَلْوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى آلِ عِبْرَایِمَا اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ قَالَتْ اُمِّ سَلْمَا رَضِيَ اللَّهَ عَنَهَا فَرَفَاتُ الْقِسَا وَأَدْخَلَ مَآَهُم میں نے چادر اٹھائی اور میں ان کے ساتھ داخل ہو گئی فَجَدْبَهُ بِنْ يَدِي وَقَالَ اِنَّكَ عَلَى خَيْرِ اِنَّكَ عَلَى خَيْرِ رسول پاک نے مجھے نکال دیا یعنی میرا بازو پکڑا اور جھٹک دیا تو میں نے کہا میں پھر رسول اکرم نے کہا اِنَّكَ عَلَى خَيْرِ اِنَّكَ عَلَى خَيْرِ اِنَّكَ عَلَى خَيْرِ تو اسی طرح سے یہ ایک نہیں اگر اور روایت ہے امی سلمہ یہ روایت بیان کرتی ہے امی سلمہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک نہیں یہ اس کو ابن مردویہ نے روایت کیا ہے اور امی سلمہ کہتی ہے نَزَلَتْ حَذِهِ الْآَيَا فِي بَعْتِ یہ ان یعنی آیت تطعیر میرے گھر میں نازل ہوئی ہے اور رسول اکرم نے یہ ارشاد فرمایا اور اللہ تعالی نے ان کی دعا سنی اور ارشاد فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُّزِ بَعَنْكُمُ الرِّجْسَ عَلَى الْبَیْتِ وَيُتَاهِرَكُمْ تَتَحِيرًا فِي بَعْتِ اب کہتی ہیں کہ جب اس وقت سات سات ہستیاں تھی چادر کے نیچے جبرائیل میکائیل علیہ السلام علیہ و فاطمہ حسن اور حسین علیہ السلام یہ سات ہستیاں تھی رسول اللہ سمیت اب اس وقت پھر امی سلمہ نے کہا یا رسول اللہ اَلَسْتُ مِنْ عَلَى الْبَیْتِ اَلَسْتُ مِنْ عَلَى الْبَیْتِ یا رسول اللہ کیا میں اہلِ بیت میں سے نہیں ہوں قَالَ اِنَّكِ عَلَى خَيْرِ اِنَّكَ مِنْ عَزْوَاجِ النَّبِي اِنَّكَ مِنْ عَزْوَاجِ النَّبِي تو خیر پر ہے نبی کی ازواج میں ہے نبی کی ازواج میں سے ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو حضور میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وقت میں گنجائش نہیں میں نے کتنا کچھ یہ بتانا تھا آپ کو اسی طرح ام المومنین عزتِ عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ آئے تطعیر میرے گھر میں اتری رسول اللہ ایک منقش چادر لے کے بڑی پاکیزہ چادر ہے سیاہ رنگ کی ہے اس کے اوپر کوئی نقش و نگار ہیں چادر لے کے بیٹھے چار ہستیوں کو چھاتھ لیا اور یہ دعا مانگی آئے تطعیر ان کے ساتھ شان میں اتری تو یہ دونوں بی بیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم اس میں شامل نہیں یہ دونوں بی بیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم شامل نہیں ہیں تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں سوال کرنے والے بزرگوں نے یہی سوال کیا ہے کہ بی بیاں اس کے اندر ہیں یا نہیں یہ اہل سنت کی کتابیں میں پیش کر رہا ہوں یہ شیعہ کی کتاب نہیں ہے یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں یہ تفسیر در منصور میں ابھی چار پانچ روایتیں اور ہیں جو میں نے چھوڑ دی اس کے علاوہ اور صورتوں میرے پاس ہیں تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ مفتی غلام رسول عید حاضر کے بہت بڑے محقق میں ان کو بہت بڑا محقق جانتا ہوں عید حاضر کا تین چار سال لوگے وفات پا چکے ہیں یہاں لندن میں رہے ہیں اور سب جانتے ہیں ان کو مفتی غلام رسول کو انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے حسب نصب سادات کے اوپر یہ سادات کے اوپر حسب نصب چھے جلدوں میں ہے اور یہ چھٹی جلد سے میں پیش کر رہا ہوں مفتی غلام رسول صاحب نے بڑے کلیر پورے دعوے کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ براہین کے ساتھ لکھا ہے کہ اہلِ بیعت کی شان میں آیاءِ تطہیر جو اتری ہے اہلِ بیعت کے شان میں صرف پنجتن پاک اس کے مستحق ہے اور ان کے لئے اتری ہے بے شک ازواج میں سے کسی زوجہ کا اس میں دخول نہیں انہوں نے صاف کے لکھا ہے اپنی اس کتاب جلد چھشم کے اندر حسب نصب کے صفہ نمبر بانوے کے اوپر اکانوے کے اوپر کہ کوئی بی بی اس میں شامل نہیں بڑے دلائل کے ساتھ انہوں نے حوالے دے کر اپنے کتابوں کے دیا ہے کہ کسی بی بی کا بھی اس میں شمولیت نہیں ہے ماشاءاللہ تو میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اب میرا ٹائم چونکہ بڑا جلدی گزر رہا ہے تو میرا مضمون تو ابھی بس شروع ہوا ہے تو میں ارز کرنا چاہتا ہوں جب بی بیاں خود کہہ رہی ہیں کہ ہم اس میں نہیں ام المومنی ازتائشہ بھی کہتی ہیں کہ میں چادر کے نیچے نہیں یہ میرے موجودگی میں عزور پاک نے ان کو لے کے چادر کے نیچے دعا کی اور آیت اتری اسی طرح ام الم ام سلمہ کہہ رہی ہیں کہ میں بھی کوشش کرتی رہی دو تین دفعہ پلو اٹھایا لیکن رسول اللہ نے مجھے اتار دیا اور مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی کوشش کی لیکن رسول اکرم نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا کہ نہیں آپ پیچھے ہٹ جائیں آپ رسول اللہ کی ازواج میں سے ہیں تو آیت تطہیر میں رسول پاک کی ازواج میں سے کوئی زوجہ بھی شامل نہیں ہے جی کبلہ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ رسول پاک کی ازواج جو ہیں وہ آیت تطہیر میں شامل نہیں ہیں اور اس کے ساتھ گزشتہ پروگرام میں آپ نے حدیث سکلین کا سہارہ لیتے ہوئے عرض کی تھی کہ رسول پاک کی آخری لمحات میں رسول پاک نے کہا کہ میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک الہ بیت اگر ان سے توسط رکھو گے تو کبھی بھی گمران نہیں ہوں گے تو قبلہ یہاں پہ بعد حضرات جو ہیں وہ اس کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت کی جگہ وہ کہتے ہیں قرآن اور سنت تو قرآن اور سنت کی مراد لیتے ہیں اس پر آپ ذرا قبلہ روشنی ڈالیں بسم اللہ صحیح بات ہے یہ بہت اچھا سوال ہے بلکل قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں اور قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں اب میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں اہل بیت کا تعلق آیا ہے جہاں جہاں بھی اہل بیت کا آیا ہے وہاں کنڈیشن ہے اگر تم قرآن اور اہل بیت کو تھام لوگے تو کبھی گمران نہیں ہوگے ماشاءاللہ کبھی بھی گمران نہیں ہوگے ماشاءاللہ اور اہل بیت کے ساتھ جو لفظ استعمال ہوا ایک دفعہ ایک مقام پر لفظ استعمال ہوتا ہے سکلین کا انی تارکن فی کم سکلین میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم نے ان سے تمسک رکھا تو کبھی گمران نہیں ہوگے یہ متعدد کتابوں کے اندر میں پیش کر چکھوں حالے دیکھ کر بے شک بے شک یعنی بار بار رسول اکرم ایک مرتبہ آپ نے کہا انی تارکن فی کم امرین میں دو امر چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں سے تمسک رکھو گے کبھی گمران نہیں ہوگی انی تارکن فی کم خلیفاتین میں دو خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر ان سے تمسک رکھو گے تو کبھی گمران نہیں ہوگی بے شک اب حقیقت ہے کہ ہم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں کہ سنت رسول ہی اصل دین ہے بے شک بات تو یہ ہے اب اگر یہ کوئی حدیث پیش کرے اور یہ حدیث ہے موتا امام مالک میں ہے مشکات شریف نے اس کو لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ایک سنت ایک قرآن ایک سنت تو یہ سنت اور قرآن حقیقت میں اصل دین ہے تو اس کا ہم انکار تو نہیں کرتے تو یہ حدیثیں دونوں ہیں لیکن کسرت کے ساتھ جو حدیث آئی ہے وہ حدیث سکلین اہلِ بیت کے ساتھ آئیے کسرت کے ساتھ اور چند مقامات کی اوپر یہ حدیث ہے کہ میں قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں تو ان میں تطبیق دینے کی ضرورت ہے حقیقت میں دین ہے ہی رسول پاک کی سنت اب سنت سے ہٹ کے دین ہے ہی نہیں یہ میرے پاس ریاض النظرہ ہے محب و دینِ تبری کی اب اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر ایک سو تئیس کے اوپر یہ دوسری جلد ہے حضور نبی کریم کا ارشادِ گرامی ہے حضور یہ ارشاد پرما رہے ہیں لِکُلِّ نَبِيِّن وَسِيِّن وَوَارِسٌ اِنَّا عَلِيِّن وَسِيِّ وَوَارِسِ ہر نبی کا ایک وارس ہے ایک وسیع ہے ہر نبی کا میرا وسیع اور میرا وارس علی ہے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ معمولی نہیں اشرہ مبشرہ کے فضائل کی کتاب ہے اور اسی طرح سے ایک اور کتاب اسی یعنی محب و دینِ تبری کی لکھی ہوئی اس میں بھی مناقبِ اہلِ بہت ہیں یہ عدیث اس میں بھی دی ہوئی ہے کہ علی میرا وسیع بھی ہے میرا وارس بھی ہے مجمع بیٹھا ہوا تھا صحابہ اکرام تشریف فرماتے حضرت علی علیہ السلام نے رسول اکرم سے کہا یا رسول اللہ ما ارسو کا ما ارسو کا یا رسول اللہ آپ کا ورسہ کیا ہے مجھے آپ وارس بنا رہے ہیں کہ علی میرا وسیع بھی ہے اور میرا وارس بھی ہے آپ کا ورسہ کیا ہے حضور نے فرمایا علی جو انبیاء کا ورسہ ہے وہی میرا ورسہ ہے پھر رسول اکرم نے جب یہ جملہ کہا تو حضرت علی نے پھر کہا ایک عقیمانہ انداز میں سوال کیا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائیں یا رسول اللہ نبیوں کا ورسہ کیا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ و سنت نبی کتاب اللہ و سنت نبی اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت ہر نبی کا یہ ورسہ ہے جو کتاب لے کر آتا ہے وہ کتاب کے ساتھ اپنی سنت چھوڑتا ہے کیونکہ کتاب تو عملی نمونہ نہیں پیش کر سکتی نبی کا عصوہ حسنہ چاہیے ساتھ یعنی اسلام میں پریکٹیکل فارم میں ہمیں ہر عمل کے لیے اس کی کاپی اور اس کا لسٹریشن چاہیے اس کا نمونہ چاہیے رسول اکرم کا یہ اللہ کا فرمان ہے کہ تمہاری زندگی میں رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے رسول کوئی زندگی کامل نمونہ ہے تو اب قرآن کے حکام پر عمل کرنے کے لیے رسول کا عصوہ دیکھنا پڑتا ہے رسول ہر عمل ان کا قرآن کے مطابق ہے اور جو جو رسول کام کرتے جائیں اب اس کو آپ دیکھتے چلے جائیں اب کون ہے جو رسول اکرم کی سنت کا سب سے بڑا عالم ہے تو حضرت علی علیہ السلام کو رسول وارث قرار دے کے یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ میرے بعد تمہیں قرآن اور سنت اگر لینی ہوگی تو میرے بھائی علی سے لینا یہ قرآن کا بھی وارث ہے اور سنت رسول کا بھی وارث ہے ماشاءاللہ یہ رسول اکرم نے کہا ہے کہ یہ علی لیکل نبی وسیع ووارث علی میرے علم کا وارث ہے میرے اوصاف میرے کمال جتنے بھی میرے اوصاف ہیں ان کا وارث ہے میری صفات کا وارث ہے اور میری سنت کا وارث ہے کتاب اللہ کا وارث ہے تو اگر کتاب لینی ہے تو علی سے لینا سنت لینی ہے تو علی سے لینا سنت کیا ہے؟ رسول اللہ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات کرنا کام کرنا عمل کرنا تو اب کون آدمی ہے جو رسول اللہ کی ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے تو سب سے زیادہ رسول اللہ کی صوبت میں بیٹھنے والے جن کو سب سے زیادہ صوبت رسول نصیب ہوئی وہ حضرت علی ہیں حضرت علی دو سال کے تھے تو رسول اللہ نے ان کو اپنی گود میں لے لیا اور اپنی تربیت دینی شروع کی حضرت علی کو رسول تربیت دے رہے ہیں دوسرے لفظوں میں سنیں کہ رسول اکرم اپنے آتھوں سے اپنا جانشین تیار کر رہے ہیں اپنی صیرت کا پرتو ڈال رہے ہیں اپنا علم دے رہے ہیں اپنی زبان چسا رہے ہیں ماشاءاللہ تو حضرت علی رسول اللہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اب کتنا سنت کا مشاہدہ حضرت علی نے کیا اور پھر علی کنزین نہیں علی بہت ذہین اور بہت قابل تو علی علیہ السلام سے بڑھ کر رسول اللہ کی سنت کا جاننے والا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے بے شک بے شک کہاں سے سنت ملے گی آپ سنیں سنت ملے گی تو رسول اللہ کے گھر سے ملے گی سنت رسول ملے گی تو اہل بیت سے ملے گی اہل بیت کا سب سے بڑا رکن علی ابن ابی طالب ہے بے شک تو اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ دونوں کو تطبیق دیں ہم سنت کہتے ہیں کہ سنت رسول ہی اصل دین ہے لیکن ملے گی کہاں سے وہ وارش سے ملے گی اور رسول اکرم نے اسی کتاب کے اندر رسول پاک فرماتے ہیں ما من نبی الا لہو نظیرن فی امتہ کوئی نبی ایسا نہیں جس کی مثال اس کی امت میں نہ ہو توجہ سوہ نمبر ایک سو آٹھ ما من نبی الا لہو نظیرن فی امتہی کوئی نبی ایسا نہیں جس کا کوئی نظیر اس کی امت میں نہ ہو اس کی مثال ہونی چاہیے کیونکہ نبی کے جانے کے بعد امت کے لئے کوئی سہرا ہو کہ اب وہ کس سے مسئلے پوچھیں گے کس کی نقل کریں گے تو حضور نے کہہ دیا کہ ہر نبی کا ایک مثیل ہوتا ہے ایک نظیر ہوتا ہے انہا علی نظیری فی امتی اور علی میری نظیر ہے میری امت میں علی میری نظیر ہے میری امت میں لہذا میری سنت ملے گی تو علی سے ملے گی اور ببانگ دہل حضور نے کہا مجمع عام کے اندر صحابہ کے سامنے لکل نبی وسیع ووارسن انہا علی وسیع ووارسی اللہ میرا وسیع بھی ہے علی میرا وسیع بھی ہے میرا وارس بھی ہے لہذا قرآن لینا ہے تو علی سے لینا علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن اس کے ساتھ ہے رسول کی سنت لینی ہے تو علی سے لینا کیونکہ علی سے بڑھ کر سنت کا نہ کوئی عالم ہے نہ عامل ہے حضرت علی سنت رسول کو جانتے بھی ہیں اور اس پر عمل کر کے رسول اللہ کا نعونہ پیش کرتے ہیں اس لیے کہ رسول پاک نے کہا میری نظیر علی ہے میری نظیر علی ہے ماشاءاللہ تو حضور حقیقتا دین یہی ہے تو آپ ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں کو اہلِ بیت رسولِ اکرم کے اہلِ بیت یہ پاک اور پاکیزہ ہیں یہ حادی ہیں بے شک اب ان کو اللہ تعالی نے اور اللہ کے حبیب نے لوگوں کے سامنے پیش کر کے دکھا دیا ہے کہ ان کی پیروی کرو جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق اہلِ بیت سے عداماً تھام لے اور حقیقتاً یہی دین ہے اہلِ بیت جس سے اہلِ بیت نے جس نے اہلِ بیت کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑا تو کتنی اہادیث میں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں حضور نبیِ کریم کا یہ ارشادِ گرامی کہ اہلِ بیت کا موہب جنت میں جائے گا اہلِ بیت سے بغض رکھنے والا دوزخ میں جائے گا حضور نبیِ کریم نے صاف لفظوں میں فرمایا لَوْ أَنَّا رَجُلًا سَاپَنَا بَيْنَا رُکْنِ وَالْمَقَام فَاسْوَلَّهَا سَامَا سُمَّلَكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَهُوَا مُبْغِضُنِ اَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ دَخَلَ النَّارِ اگر کوئی مرد حرم میں کھڑے ہو کر رکن اور مقام کے درمیان کھڑا ہو کر مقامِ ابراہیم اور غجرِ اسود کے درمیان کھڑا ہو کر نماز پڑے قیام کرے روزے سے ہو پھر وہ مار جائے اور اس کے دل میں بغضِ آلِ محمد ہو دَخَلَ النَّار دَخَلَ النَّار وہ جہنم میں جائے گا وہ جہنم میں جائے گا یہ مستدرک اللہ السیئین سے پیش کر رہا ہوں برادرانِ اسلامی کی یہ کتاب ہے سوہ نمبر 149 سے پیش کر رہا ہوں یہ رسولِ اکرم کا فرمان ہے اور پھر اس کے بعد جو آلِ محمد کی محبت میں مرے گا مَا مَا تَعْلَى حُبِ آلِ محمدٍ مَا تَشَهِيدًا جو آلِ محمد کی محبت میں مرے گا وہ شہید مرے گا مَا مَا تَعْلَى حُبِ آلِ محمدٍ مَا تَمَغْفُورًا لَا وہ بخشا ہوا ہے تو میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں سنتِ رسول پریکٹیکلی ملے گی آلِ محمد سے ان سے بہتر رسولِ اکرم کی سنت کا کوئی وارث نہیں تو یہ دونوں صحیح عدیثیں ہیں ان کو تطبیق دینے کی ضرورت یہ ہے کہ دیکھیں ایک عدیث میں قرآن اور اہلِ بید ایک میں قرآن اور سنت قرآن اس کامن اب قرآن کامن ہے تو اب دوسرے دوسرے ایک دوسرے پر منتقب ہوتے ہیں یعنی سنت اور اہلِ بید تو اب سنت خود کوئی اپنا وجود نہیں رکھتی کہاں سے سنت ملے گی سنت کا پریکٹیکل فارم الیسٹریشن کون پیش کرے گا تو سنت کا نمونہ اہلِ بید پیش کریں گے نا تو یہ اہلِ بید کو رسولِ اکرم نے کہا کہ یہی آمین ہے میری سنت کے یہی وارث ہیں ان سے بہتر کوئی سنت کا عالم نہیں ہے تو اس لیے رسولِ اکرم کا یہ فرمان کہ قرآن اور سنت قرآن اور اہلِ بید یہ حقیقت میں دونوں ایک ہی ہیں دونوں ایک ہیں اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اب میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں سوال آپ کے پہلا سوال کہ ازواج اس میں شامل ہیں یا نہیں میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بی بی مفتی علام رسول صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو لوگ ازواج کو شامل کرتے ہیں وہ سراسر غلطی ہے کوئی بی بی کسی بھی یہ کسی طرح کی بھی وہ سب قابلِ عزت ہیں لائکِ اعترام ہیں لیکن تطہیر کی چادر کے نیچے نہیں اور آیا تطہیر حقیقت میں ان کی پاکیزگی بیان کر رہی یا آلِ محمد کی اور یہ صرف انہی کا حصہ ہے کیونکہ رسول اکرم نے جب آیت اتری تھی تو یہ میں آپ کو پھر پیش کر رہا ہوں یعنی تفسیر در منصور سے تفسیر در منصور سے میں یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ میرے سامنے ہے یہ تاری جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا مر میرے اہلِ بیت گناہوں سے پاک ہیں یعنی معصوم ہیں مفتی صاحب نے اس عدیس کو کوٹ کیا ہے اس لیے امام انہی معصومین میں سے آئیں گے تو مفتی صاحب نے لکھا کہ علی سے لے کر مادی تک بارہ کے بارہ امام یہ دین کے امام ہیں مفتی صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا امام زین العابدین پر کتاب لکھی امام محمد باکر پر کتاب لکھی امام جعفر صادق پر کتاب لکھی علی سے لے کر مادی تک بارہ اماموں کا ذکر کیا یہ بارہ کے بارہ معصوم ان الخطا یہ حجات اللہ فی الارض حقیقت میں آخری نبی کے جانشین معصوم ہی ہونے چاہیے اگر آخری نبی کا جانشین معصوم نہ ہو تو یقین جانئے کہ دین ناکس رہ جائے گا جس طرح رسول اکرم حجات اللہ فی الارض مکمل رسول اکرم اللہ کے نمائن دے اور پوری دنیا کے اوپر اللہ کا پیغام لے کر آئے اور رامت للعالمین بن کر آئے لیکن وہ چلے گئے تو اب رسول اکرم کے چھوڑے ہوئے کام کو کون کرے گا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں رسول اکرم نے صاف لفظوں میں فرمایا علی منی وانا من ہو علی مجھ سے ہے میں اس سے ہوں علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا جانشین ہے یہ میرے بعد لوگوں کو جو بھی مسئلے ہوں گے وہ بتائے گا علی علیہ السلام علم کے ساتھ ہے اور کلے جتنے بھی جتنے بھی آئمہ گزرے ہیں ان سب میں سے سر پیرز حضرت علی اور حضرت علی علیہ السلام رسول کے علم کے وارث ہیں حکمت کے وارث ہیں حضور نے فرمایا انا مدینہ تولیم والیون بابوہا انا دار الحکمت والیون بابوہا الیمال قرآن والقرآنو ما علین ان اللہ ان اللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم نے حضرت علی کو کیا اعزاد اور شرف بخشا ہے علی ان بابو علمی و مبین ان لے امتی ما ارسلتو بہی منبادی حبہو ایمانن و بغزہو نفاقن و نظرو الی ارافتن والمعدتہو عبادہ ماشاءاللہ موزر ناظر کے ناظرین اکرام ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے مولانا صاحب کے ساتھ جو تقریب ان نے کی ہے اور جو کوسچن میں نے ان سے کی ہے آپ نے اس سے ازتفادہ حاصل کیا ہوگا ہمارے تمہیں چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے اور اس کے دمائے میں آپ سے یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آج کا پروگرام ہم نے دو ایسوں میں تقسیم کیا ہے پہلے حصے میں مولانا رضی اشتر صاحب نے اپنا بیان کیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے ازتفادہ حاصل کیا ہوگا اور دوسرے حصے میں اگلے عبر میں ہم اپنے جو مہمانِ گرامی ہیں ان سے محاطب ہوں گے اور مخصصی بریک پہ ہم جاتے ہیں اس کے بعد واپس آتے ہیں اللہمہ صلی اللہ محمد و علی محمد